یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں کے مناظر ہیں اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چھے افراد کے جامحق ہونے کی تصدیق ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر نے کہا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمیوں کی تعداد میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک زخمیوں کی مستند تعداد سامنے نہیں آئی ڈیپٹی کمیشنر کا نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیے سن لیں ابھی تک جو ہمارے پاس سے ریپورٹ ہوئے ہیں ڈی ایج کوئی ہسپیٹل میں وہ سو سے اوپر زخمی آ چکے ہیں جو ریجسٹر ہیں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی لوگ یہ ہیں لیکن ان کی ابھی تک ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں چھے جو ہیں وہ ڈیڈ بارڈیز ہیں وہ کنفرم ہیں کہ چھے جو ہیں وہ شہد ہوئے ہیں ابھی مضافات سے جاتلہ سے ہمیں کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ کیا پوزیشن ہے ایسی ہمارے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ مواصلاتی رابطہ ہمارا منکتہ ہے پراپر طریقے سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اس لیے ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ نیچے کیا ہے لیکن اوہرال دو جو پول ہیں ہمارے جاتلہ ایریہ میں پولمنڈا اور جاتلہ میں وہ اپنے گر گئے ہیں روڈز کافی ڈیمیج ہو گئی ہے جو میر پر منگلہ اور جاتلہ کو آپس میں ملاتی ہے نیچے والی نیر والی روڈ وہ چونکہ مختلف جو ہم اسے پوٹ گئی ہے رستے بند ہیں تو ہم نے ہائیوے کو بھی کیا ہوا انگیج وہ لے کے گاڑیاں جو ہیں ٹرانسپورٹ اپنی لے کے گئے ہیں ایکسیویٹر لے کے گئے ہیں مشینے لے کے گئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم برکیات والے بھی آپس میں وہ لیزان میں ہمارے ساتھ وہ بھی نیچے گئے ہیں جہاں جہاں بجلی کوئی منقطع ہوئی ہے اس کو بالی کے منزمات کر رہے ہیں روڈ کو بھی بہال کرنے کے لیے پوشن جا رہی ہیں سارے ڈپارٹمنٹ جو آئے ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں ہمارا رابطہ ہوا ہے کرنر زائر صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو ان کے دستے بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ نیچے جاتلہ سائٹ پہ جائیں چونکہ ہمارا وہ ایریا متاثر ہوا ہے زیادہ جاتلہ والا میر پر شائر متاثر ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیال اور چکسواری میں اس طرح کا اقصان نہیں ہوا چونکہ زیادہ فوکس جو اس زلزلے کا تھا وہ نیچے والا ایریا تھا جاتلہ والا تو وہاں پہ ہم کوشش کر دیں کہ پرائیویٹ آسپیٹل کو کہا دیا تمام ڈاکٹر سے ریکویسٹ بھی کیا وہ کام بھی کر رہے ہیں انہوں نے آسپیٹل کھولے ہوئے ہیں زخمی ادھر جا بھی رہے ہیں چونکہ ہمارے اس آسپیٹل میں جتنی جگہ تھی میرا خیال ہے وہ فل ہو گئی ہے ہم نے باہر بھی انتظام کیا ہے ایم ایسر یہاں پہ وہ انہوں نے باہر انتظام کیا ہے کہ جو زخمیاں بھی آ رہے ہیں ان کے لیے فوری جو امرجنسی میں جو چیزیں ہم ان کو مہیا کر سکتے ہیں وہ جدر جدر ہمیں سپیس میں رہی ہے وہ دنوں ہم ان کو ٹینڈ کر رہے ہیں